اسلام علیکم سان ہے انیس سو باسٹھ ایک فارم کے اوپر ایک امریکی سائنٹسٹ کو خطرناک وائرس کا پتہ چلتا ہے جس نے رات و رات ہزاروں مرگیوں کی مہارٹیلٹی کروا دی تھی جس سے ڈائیگنوز کرنے کے اوپر پتہ چلا کہ یہ ایک نئی طرح کا وائرس ہے جو سیدھا جا کے برڈ کے برسہ کے اوپر اور جتنے امیون آرگنز ہیں ان کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا انفیکشیس برسل ڈیزیز اور دوستو جس یہ قصبے کے اندر ڈائیگنوز ہوئی تھی اس قصبے کا نام تھا گمبورو اسی لئے آپ اس خطرناک وائرس کو آج گمبورو کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کے اندر انیس سو اکہتر میں یہ پہلی دفعہ ڈائیگنوز کی گئی تھی کرونو ڈالرز کا یہ نقصان کر چکی ہے اور ابھی تک اس کی کوئی ٹریٹمنٹ دریافت نہیں ہو سکی سردیوں کے حوالے سیریز کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے گمبورو یعنی کہ انفیکشیس برسل ڈیزیز اب سردیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے گمبورو بیماری ہے کیا کس طرح سے آتی ہے کس ایج کی اوپر آتی ہے کیسے بچیں گے کس طرح سے ڈائیگنوز کریں گے اگر آگئی ہے تو اس کو ٹریٹ کس طرح سے کریں گے اور نیکسٹ فلوک میں ہم اس کو اپنے برڈ جو نیکسٹ آپ نے پلیس کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے وہ سبسکرائب ہو جائیں گے اور ساتھ ہی آپ نے پلیٹی کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرح انفیکشیس برسل ڈیزیز گمبورو ایک انتہائی خطنک بیماری ہے جو زیادہ تر برڈ کو ڈھیلا کرتی ہے یہ ایک برنا وائر ایڈی فیملی وائرس سے ہے اس کی دو سیرو ٹائپس ہیں زیادہ تر سیرو ٹائپ ون برڈ کے اندر انفیکشن کاؤز کرتی ہے سردیوں کے ساتھ گمبورو کا کیا تعلق ہے سردیوں میں ہم منیموم وینٹیلیشن پر شفٹ ہو جاتے ہیں برڈ کو آپ مثال لیں کہ ایک شیڈ کے اندر اگر ایک منٹ کے اندر فرش آکسیجن سرکل ہو رہی ہے گرمیوں میں یا درمیانے موسم میں سردیوں کے اندر جب ہم منیموم وینٹیلیشن پر جاتے ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ بڑھ کے تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے برڈ کو فرش آکسیجن نہیں ملتی اچھا اگر ہم کھڑے کی مثال لیں کھڑے کے اندر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بہت تھوڑے چھوڑے سراف ہوتے ہیں جہاں سے فرش ہوا نے اندر جانا ہوتا ہے کوئی نیچرل کروسنگ کے اوپر برڈ آپ کے وہاں پہ رہ رہے ہیں جب جیسے ہی ہوا باہر کی چلنا بند ہوگی تو اندر بھی گھٹر محسوس ہوگی یہی شیڈ کے اندر ہوتا ہے پھر ہمیں ٹمپریچر اندر زیادہ دینا پڑتا ہے باہر کم ہے ہم ہیٹرز دے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے برڈ کے سسٹمز کے اوپر سٹریس پڑتا ہے برڈ امیونو سپریشن میں جلا جاتا ہے اچھا جب آپ ہوا زیادہ دیر شیڈ کے اندر یا کھڑے کے اندر ٹھہرتی ہے تو پھر وائرس کو جو ہوا کے اندر موجود ہے اسے موقع ملتا ہے آپ کے برڈ تک برڈ کے اندر داخل ہونے کا اور پھر برڈ کے اندر بیماری پلانے کا اگر کسی ایک جانور کے اندر بھی بیماری آگئی تو پھر وہ قریب قریب ہونے کی وجہ سے ائر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بیماری جلدی پھیلتی زیادہ تر گمبروں کی ڈیزیز کو غلط سمجھا جاتا ہے پورا سال ہی اس کا ہر شیڈ کے اندر سے اس کی آواز اٹھتی ہے کہ برڈ کو گمبروں آگئی جبکہ گمبروں نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے اسے ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے وائرس آپ کے برڈ تک کیسے پہنچتا ہے برڈ تک وائرس ہوا کے ذریعے پہنچتا ہے یا اگر آپ نے اپنے پنجرے کے اندر کسی ایسے پرندے کو شامل کیا جو آپ بزار سے خرید کے لائے ہیں تو پھر اس کے وہ بھی وائرس کا کیریئر ہو سکتا ہے اور وہ بھی آپ کے پرندے تک جو کہ آرڈی امیونٹی کا اشکار ہیں لو امیونٹی کا اشکار ہیں وہاں تک بیماری پھلانے کا سبب بنے گا ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں کوئی ایک پرندہ ڈسٹرب ہو گیا تو فیسس کے ذریعے یہ دوسرے پرندے تک پھیل سکتا ہے کانٹیمنیٹڈ فیڈ کانٹیمنیٹڈ وارٹر سے یہ یعنی ایسا پانی ہے ایسی خوراک جس کے اندر وائرس ہوگا تو یہ بھی آپ کے پرندوں کو انفیکٹ کر دے گا کیونکہ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ مہینوں تک شیڈز کے اندر کریکس میں پڑا رہتا ہے اگر آپ نے ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چوزہ ڈال لیا پروپر آپ نے اس کو حل نہیں کیا تو پھر یہ دوبارہ آپ کے برڈ کے اوپر اٹیک کر جاتی ہے اب وہ حل کیسے کرنا ہے وہ ہم انڈ پہ جا کے پروینشن والے ٹاپک کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ فیڈ اور وارٹر کے اندر یہ ففٹی ڈیز تک پڑا رہ سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر خوراک آپ کی شیڈ میں گمبورو آئی آپ کے پنجروں کے پاس گمبورو آئی بیٹھیں آپ کے پاؤں کو لگی ہیں آپ ویسے ہی فیڈ روم میں چلے گئے ہیں فیڈ روم میں وہ اگر ہاپر کے اندر وہ بیٹھیں گر گئی ہیں یا جوتی کے اندر سے جو بھی میٹیر لگا ہوا تھا جوتے کے اوپر وہ اندر گر گیا ہے تو وہ لائنوں کے اندر چلا جائے گا لائنوں میں فیڈ لائن کے اندر یا اسی طرح وارٹر لائن کے اندر وہ ففٹی ڈیز تک وائرس پڑا رہے گا تو پھر ایک برڈ سے دوسرے برڈ تک بہت زیادہ تیزی سے پھر یہ پھیلتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے وائرس باڈی میں جب داخل ہوتا ہے تو دو سے تین دن تک یہ اپنا کام کرتا ہے اور جہاں پہ اس نے جا کے لگنا ہوتا ہے اب یہ لگتا کہاں پہ جا گئے یہ جا کے امیون آرگنز کو پکٹتا ہے سب سے مین ٹارگٹ اس کا ہوتا ہے برسہ آف فیبریسیس سب سے مین ٹارگٹ اس کا ہوتا ہے برسہ یعنی کہ برسہ آف فیبریسیس جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سب سے اس کا مین ٹارگٹ ہے اس کے بعد یہ کچھ ہاتھ تک سپلین کے اوپر اور ٹارنسلز کے اوپر جا کے بھی اٹیک کرتا ہے اب یہ بیسیکلی برسہ کا اور سپلین کا اور ٹارنسلز کا کام امیونٹی بنانا ہے برسہ بی سے بی سیلز بناتا ہے جو کہ ہمیورل امیونٹی پیدا کرتے ہیں برڈ کے اندر امیون سسٹم کو مینٹین کرنے میں بڑے ضروری ہوتے ہیں تو یہ جا کے برڈ کا سب سے پہلے اسی شیلڈ کو ڈاؤن کرتا ہے ایٹروفی کاؤز کرتا ہے یا سویلنگ کاؤز کر دیتا ہے سو جاتا ہے برسہ اس کے اندر پس برنا شروع ہو جاتی ہے ریشہ برنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر تو وہ پھر امیونٹی کاؤز نہیں کر پاتا امیونٹی نہیں بناتا جس کی وجہ سے برڈ کی فرسٹ لائن آف دیفنس اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب وہ ڈیفینسیو میکنیزم اس کا ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر ڈیفرنٹ ڈیزیزز کا شکار ہو جاتا ہے اس میں ایکولائی آ سکتی ہے سالونیلا آ سکتا ہے مائیکو پلازما آ سکتا ہے کولسٹریڈیا آ سکتا ہے گمبوروں کے بعد یا برڈ آپ کا انڈی کی طرف جاتا ہے یا آپ کا برڈ کوکسی کی طرف چلا جاتا ہے اب آپ یہاں پہ یہ پوچھیں گے کہ برڈ کی صرف اگر امیونٹی کو ہی یہ ڈاؤن کرتا ہے تو ہمارے برڈ کی اموات کیوں ہوتی ہیں اموات برڈ کی آرگن فیلیرز کی ویسے ہوتی ہے وائرس جب بلڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ڈیفرنٹ جا کے سپلین کو ٹانسلز کو جا کے ڈسٹرب کرے گا اچانک سے پورا میکانیزم ڈیفینسیو کا ڈاؤن ہو جائے گا جتنے بھی ٹاکسیسٹی آ رہی ہے ادھر بیکٹیریاز ہیں وہ آپ کے برڈ کو اتنا زیادہ انفیکٹ کریں گے کہ فیور میں چلا جائے گا ہائی فیور کی وجہ سے ہارٹ فیلیر کی وجہ سے لیور فیلیر کی وجہ سے اور کڈنی فیلیر کی وجہ سے آپ کے برڈ کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جب آپ مورٹلڈی کو چیک کرتے ہیں تو آپ کا پہلا سائن جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ لیکس پیچھے کر کے چھاتی کے برڈ مرتا ہے کیونکہ کھڑا کھڑا ویسے ڈھیلا ہو کے بیٹھتا اور اسی پوسٹر میں وہ مر جاتا ہے اگر آپ شیٹ کے اندر جاتے ہیں آپ کو کیا سائنز اور سیمٹمز نظر آئیں گے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میرے پرندے کے ساتھ کوئی وائرل مسئلہ آ گیا ہے تو آپ سکرین کے اوپر دیکھیں انیشنل سائنز کے اندر سب سے پہلے آپ کا جوزہ فیڈ چھوڑ دے گا ڈھیلا ہو کے بیٹھ جائے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا مورو کا ایک بڑا مین سائن ہے کہ وہ پار اپنے رفلٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ جیسے آپ سکرین کے پر دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے نا اسے پنجابی میں کہتے ہیں کونگھڑ کے بیٹھنا ہے یہ ایسے بیٹھ جائے گا وارٹری ڈائریا ہوگا وائٹش کا یا یلوش کلر کا ڈائریا ہوگا اور اس ڈائریا کی وجہ سے بار بار ڈائریا کی وجہ سے پیسٹی بٹس کا ایشو نکلے گا آپ دیکھیں گے تو وینٹ پیسٹنگ ہوئی ہوگی ہڈلنگ پرندہ آپ کا بخار کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سٹریس میں آکے کٹھا ہوکے بیٹھنا شروع کر دے گا اور جب یہ پیسٹی وینٹس کا ایشو آئے گا یعنی کہ یوریٹس جو لگ جائیں گے پیچھے وینٹ کی اوپر وہ دوسرے پرندوں کو اٹریکٹ کریں گے تو پھر ایک دوسرے کو کٹنے والا بہیوئر بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے ان کا اور جب ڈائریا ہوگا ڈائریا کے ساتھ وینٹ پیسٹنگ ہوگی برڈ ڈھیلا ہو گیا ہے کھانا پینا نہیں کر رہا تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور اتنی سویر ڈی ہائیڈریشن ہوگی کہ جب آپ برڈ کو اٹھائیں گے تو اس کی سکن بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ سخت ہو جائے گی 20 سے 30% چکس تین دن کے اندر مر جاتے ہیں عموماً طور پر اور اس بیماری کا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اس کا دو سے تین دن انکوبیشن پیریڈ ہے جیسی بیماری شروع ہوتی ہے بہت تیزی سے شروع ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ پانس سے سات دن میں برڈ ریکووری فیز میں چلا جاتا ہے اور جو پرندہ بچ جاتا ہے اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے وہ ویڈ گین بہت اچھا کرتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیزیزز کا اٹیک بہت سلو ہو جاتا ہے سب سے پہلی نشانی تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ آپ برڈ کو اوپن کریں گے تو برسہ بہت زیادہ سویل ہو چکا ہوگا اور جب آپ اس کو کاٹیں گے تو اس کے اندر وائٹش کلر کا میٹیریل ہو سکتا ہے اس کے اندر بلاڈ ہو سکتا ہے سویر ہیمرجز ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کے پوٹے اور پرونٹی کلورس کے درمیان کا جنگشن دیکھیں گے یا بعض اوقات گزرڈ یعنی جو اس کا پوٹا ہے اس کے اندر بھی ہیمرجز آ جاتے ہیں زیادہ تر ہیمرجز اس کے پوٹے کے اور چھوٹے میدے کے اور پوٹے کے درمیان والی جو سطح ہے یہاں پہ زیادہ تر نشانی آتی ہے ہیمرجز آتے ہیں اس کے بعد زیادہ سویر کیسز کے اندر جب تھرڈ سٹیپ بھی گزر جاتا ہے اس ڈیزیز کا تو پھر چیسٹ کے اوپر اور اس کی لیکس کی تھائز کے اوپر ہیمرجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گمبوروں کا وائرس آہستہ آہستہ بلڈ کلوٹنگ جو میکنیزم ہے بلڈ کلوٹس بڑتے ہیں اس کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر جاتا ہے اس لئے جگہ جگہ باڈی کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جب آپ پرندے کو کھولتے ہیں تو چیسٹ کے اوپر لیکس کے اوپر آپ کو خون جمع ہوا نظر آتا ہے اور چوتھی چیز آپ کو سیکنڈری انفیکشن ملے گی ہو سکتا ہے آپ کو میکوپلازما کے سیمٹمز ملیں ٹائفائٹ کے سیمٹمز ملیں آپ کو یہاں پہ ایکولائی کے نشانیاں ملیں یعنی کہ ایمینو سپریشن ہو گیا تو دوسری ڈسیزز کا بار بار اٹیک ہو رہا ہوگا تو سائنس سیمٹمز بھی ہو گئے پوسپانٹم لیینز بھی ہو گئے برڈ کے اندر گمبوروں کا مسئلہ آ گیا اب ٹریٹمنٹ کیا کریں گے کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اتنے سال یعنی کہ آپ دیکھیں نائنٹین سکسٹی ٹو میں بلکہ اس سے بھی پہلے انگیسو پچپن میں یہ ڈائیگنوز ہوئی تھی پنتالیس سال وہ پکڑ لیں اور چوبیس سال یہ پکڑ لیں آلموسٹ اسی سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اس کی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہاں آپ اس کو آنے سے روک سکتے ہیں وہ ہم پروینشن کے اندر اس کو سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے آپ نے برڈ کو شفٹ کرنا ہے دیکھیں یہ ڈیریکٹ کانٹیکٹ سے پھیل رہی ہے ایروسول طریقے سے فیسس کے ذریعے فیڈ کے ذریعے پانی گندہ ہو گیا اس کے ذریعے پھیل رہی ہے تو آپ نے جو پرندہ بیمار لگ رہا ہے آپ جو بیماری بھی ہے اس کو آپ نے علیہ دا کر لیں گمبوروں کی جو ٹریٹمنٹ ہمارے ہاں کی جاتی ہے اس میں ہم فلشنگ دیتے ہیں فلشنگ دینے سے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم نے برڈ کے اندر سے وائرس کو بار بار باہر نکالنا ہے کچھ صورتحال میں یہ صحیح بھی بیٹھتی ہے کچھ صورتحال میں یہ صحیح نہیں بیٹھتی ہوتا یوں ہے کہ فلشنگ دودھ کی چینی کی سرکہ سٹرول کا پہلا یہ سٹپ اختیار کیا جاتا ہے زیادہ تر شہرز کے اندر میں اس پروسس کو فالو نہیں کرتا دیکھیں دودھ تو چوزے کے اندر حضم ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اس کو ڈائریا لگاتا ہے ڈائریا لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جتنا بھی وائرس ہے وہ سارا باہر نکل رہا ہوتا ہے باہر جا رہا ہوتا ہے باہر نکل رہا ہوتا ہے وہ وائرس باہر نکلنے کی وجہ سے برڈ کے اندر انفیکشن زیادہ گروہ نہیں ہو پاتی ٹھیک ہو گیا دوسرا جب بھی آپ یہ والی فلشنگ دیتے ہیں فلشنگ دو دن تین دن استعمال ہوتی ہے اور اس دران جو تیزی آنی ہوتی ہے وائرس کی وہ آکے چلی جاتی ہے وہ آلٹی میٹلی خود ہی اپنی بیماری کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو چینی والی فلشنگ سے آپ کا پرندہ ٹھیک ہوا ہے کبھی بھی آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی بھی عزیز بیمار ہو اور آپ اس کو فلشنگ کروا دیں آپ اس کو مشن لگوا دیں کہ اس کے جسم سے اور پانی نکلے اس کو آرڈی ڈائریا ہے آرڈی اس کے وینٹ پیسٹنگ ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو مزید ڈائریا لگواتے ہیں مزید ڈی ہیڈریشن کی طرف جاتا ہے میں جو ٹریٹمنٹ اس کے اندر کرتا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے سب سے پہلے دیکھیں امیونو سپریشن کی بیماری ہے آپ نے امیونٹی کو بہتر کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لائن آف ڈیفنس یہ ہے کہ آپ نے لائزوزائم کا استعمال کرنا ہے ایک گرام دو لیٹر پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے وائٹمن ای سیلینیم دینا ہے اسی کے ساتھ اگر ایسا لائزوزائم ہو جس کے اندر وائٹمن ای سیلینیم ہو بہت اچھی بات ہے آپ نے سٹرول کا سیرپ دینا ہے سٹرول کا سیرپ کیڈنیز کی فلشنگ کرے گا سویلنگ کو روکے گا تاکہ برڈ کے جو گردے اٹھ رہے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں ایک سے سی ایک لٹر میں آپ وہ ایڈ کریں گے تیسی چیز آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے پیراسیٹا مول کیونکہ بہت زیادہ ہائی فیور ہوتا ہے اگر ایسا پیراسیٹا مول مل جائے جس کے اندر وائٹمن سی ہے تو بہت بہترین چیز ہے ایک گرام دو لٹر کے اندر آپ وہ استعمال کریں گے چوتھی چیز آپ اس کے اندر استعمال کریں گے الیکٹرولائٹس کیونکہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے برڈ کو ایک گرام دو لٹر میں یا ایک ایمل دو لٹر کے اندر آپ لیکٹولائٹس دیں گے اور پانچ بھی چیز اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے لیور ٹائنک ٹھیک ہے ایک ایمل دو لیٹر کے اندر آپ ڈال کے بارہ سے چوبیس گھنٹے کا یہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول دیں گے تاکہ آپ کا برڈ کو ہم نے انرجی بھی دے دی ہم نے اس کو لائزوزائم ایمیون ووسٹر بھی دے دیا لیکٹولائٹس کی فارم میں انرجی بھی دے دی لیور کی فارم میں لیور ٹائنک بھی دے دیا فلسٹر کی فارم میں سٹرول کا بھی دے دیا اب ہمارا برڈ بیماری سے لڑنے کے قابل ہے یہ آپ بات کو سمجھ لیں دو سے تین دن موٹیلٹی تیز ہونی ہے جو بھی آپ کر لیں وہ نہیں رکے گی اس کے بعد آلٹیمیٹلی آپ کی ٹریٹمنٹ اور برڈ کا اپنا ڈیفینسیو میکنیزم ایکٹیو ہو جائے گا آہستہ آہستہ برڈ اپنے آپ کو ٹیکل کرنا شروع کر دے گا اور بیماری سے نکل آئے گا جب آپ کا برڈ کی ڈیزیز ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے جب آپ کو فیل ہو کہ موٹیلٹی روک گئی ہے اور نیچے آنا شروع ہو گئی ہے تب آپ اس کو ڈائیگنوزس کے اوپر جو بھی وہ آپ کا کنسلٹن ڈائیگنوز کرے گا یا آپ مجھے پکچر بیجیں گے جو بیماری ہوگی مائیکو پلازما ہوگا تو آپ اس کو فاسفور ٹائلوسن دیں گے ایکولائی ہوگی تب بھی آپ فاسفور ٹائلوسن دیں گے اگر بخار ہے سالمنلہ زیادہ ہے تو آپ اس کو موکسی کولسٹین دے سکتے ہیں سپروفلاکسسین اینروفلاکسسین وغیرہ دے کے آپ برڈ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ایک لائن آف ٹریٹمنٹ اور استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جو مجھے ملا ہے اس ریسرچ آرٹیکل کے بحاف کے اوپر انہوں نے یہ دو ہزار اکیس مئے میں یہ پبلش کیا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ ڈیکسا میتازون اگر آپ انجیکشن لگائیں تو مورٹیلٹی روک جاتی ہے اس کو عزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے برڈریندے ویسے تو ماری رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کرتے رہیں لیکن کچھ پرندے پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو پانچ سو آپ اس کو علیہ دہ کر دیں اگر آپ کے پانچ دس پرندے ہیں تو سب کو لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پانچ سو پرندے کا وزن کیلکولیٹ کریں ٹوٹل کیجی وزن نکال لیں اور ٹو میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ ڈیکسا میتازون انجیکشن کی ڈوز بنائیں اور آپ انجیکٹ کریں اگر آپ کے ان پانچ سو پرندوں میں ہیلتھ کی ریکووری ہے باقی چیزیں ساتھ ساتھ پانی میں آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ باقی پورے شیڈ کے اندر ڈیکسا میتازون لگا دیں یہ بات یاد رکھیں کہ وائرل انفیکشن کے اندر ڈیکسا نہیں لگانا چاہیے لیکن یہ سٹڈی ہمیں یہ شو کراتی ہے کہ برڈ کے اندر ڈیکسا لگانے سے ٹریٹمنٹ پروٹوکول ادر ساتھ دینے سے برڈ ریکووری فاسٹ ہوئی ہے موٹیلٹی روک گئی ہمارا مقصد ہے پرندے کو مرنے سے بچانا اب اس کے ساتھ دیسی کچھ آپ کو میں ٹریٹمنٹ گمبوروں کی بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ گیندہ آپ نے لینا ہے پنسار کی دکان سے خوشک گیندہ آپ نے لینا ہے گیندہ ایک بہت اچھا انٹی وائرل ہے اس کے اندر سبسٹنس ہوتے ہیں جو انٹی وائرل پرانگ کام کرتے ہیں آپ نے گیندہ خوشک لینا ہے آپ اگر اردگرد کہیں پہ کسی نرسری کے اندر گیندے ہیں آپ لے آئیں یہ دیکھیں چھوٹے بیمانے پہ کام کیا جا سکتا ہے گھر کے اندر مرگیوں میں سو پچاس دیر سو ہزار مرگی تاکہ یہ کام کیا جا سکتا ہے آپ گیندے کے پھول لیائیں اگر وہ آپ کے پاس تازہ ہیں تو آپ اس کا ارک نکال لیں ارک آپ نے زیرو پوائنٹ فائی ایمل ایک لٹر میں آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس خوشک گیندہ ہے تو آپ نے ون پرسنٹ پر کیجی فیڈ کے اندر ڈالنا ہے یعنی ایک کلو فیڈ ہے دس گرام تک ایک کلو کا مطلب ہے ہزار گرام بچا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دوسری ٹریٹمنٹس کو بھی فالو کرنا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو چلیں آپ کے پاس ایک ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرا واتس اپ کا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے مجھے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسرٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا پیٹ واتس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں لائف ڈسکرشن کے لیے اسی چینل کے اوپر ہر اتوار کو دوپہر دو بجے میں لائف آتا ہوں میں ایسے آپ لائف ڈسکرشن کر سکتے ہیں آپ مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی فالو کریں پولٹری ویڈاکٹر کامران فیس بک کے اوپر بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ڈاکٹر کامران حیدر کے نام اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کوئی کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو نیچے لنک ڈسکرشن میں میں ڈال رہا ہوں پیٹریون ڈاکٹر کام کے اوپر جا کے جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی سب یہ ایک پیکج سبسکرائب کر سکتے ہیں پرمند کے حساب سے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ